پوری دنیا میں واحد انڈیا تھا جس نے اوپنلی ایلان کیا ہے کوئی بات بیچ میں رکھے نہیں کوئی سائیڈ لے کے نہیں کوئی پیس نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے سیدھی بات کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن اب وہی انڈیا ہے جو ہمارا میڈیا دن میں ددس بار انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مظلوموں کی سائیڈ نہیں لے رہا جو طاقتوار ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف جی مسلمانوں کے انگیس کھڑا ہوا ہے اور جہاں مسلمانوں کی بات ہوگی انڈیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے انگیس کھڑا ہوگا یہ وہی انڈیا ہے جس انڈیا نے آج بہت بڑی ایڈ بھیجی ہے اور پورا ایک تیارہ ایک ایرو پلین ایک جہاز پورا جو ہے ابھی ایجپٹ میں میں تھوڑی تیرے پہلے دیکھ رہا تھا پہنچ چکا ہوا ہے اور ہماری ویڈیو ختم ہونے کے بعد میرے خیال سے وہ اس جگہ پہ غزہ میں پہنچ چکا ہوگا اور لوگوں کی ہیلپ ہوگی پاکستان نے بھی بھیجائے ہم پاکستان کی بھی بات کرنا چاہیں گے پاکستان نے بھی ایڈ بھیجی پاکستان نے بھی مدد کی پاکستان نے بھی پلین بھیجا یہ سارا کچھ ہوا انڈیا کی بات اس ل ہم لوگ زیادہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا مسلمانوں کا دشمن ہے جہاں پہ کوئی مسلمانوں کے انگیز جو جنگ چل رہی ہوگی انڈیا اس میں مسلمانوں کے انگیز ساتھ دے گا تو یہ وہی انڈیا ہے بھائی آج ایڈ بھیج رہا ہے ایک لفظ بولا جاتا تھا کنگ کولی اور ایک لفظ بولا جاتا تھا کہ کولی رنز مشین ہے یقین کیجئے کہ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے آپ سینچری دیکھئے ان کے ریکار� ان کی بیٹنگ لائن چیک کیجئے ابھی دیکھیں انڈیا کے میں لازٹ ٹیم بھی بتا رہا تھا کہ انڈیا کے اگر سارے کھلاڑی بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں نا تو کلے ورات کولی کھڑے ہوں تو وہ میچ کو فینش کر کے باہر نکلتے ہیں ایک افوانی تالیبان کی خبر تھی یہ وہ خبر میں میں پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کی بوٹییں شوپروں میں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ان کی کٹھی کر کے اور جا کے ہم نے دفنایا ہے تو وہ کس نے کیا پاکستان نے کیا امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے دلوں میں یہ نفرت ہے اور یہ سب چیزیں جب ہم کر رہے تھے یہ بھی میں کلیر کرتا چلوں جب ان چیزوں میں جس ٹائم پہ ہم انوال تھے اسی سیم ٹائم پہ شاید وہاں پہ آئی آئی ٹی بان رہی تھی انڈیا میں اسی ٹائم پہ ٹکنالوجی کے اوپر وہ ورک کر رہے تھے ایک ہوتی ہے غلطی ایک ہوتی ہے بلینڈر ہم لوگوں نے بلینڈر کیے ہوئے وہ والے ابھی دیکھیں اگوان جنگ میں جو ہوا تھا امریکہ کی جنگ تھی ہماری جنگ تھوڑی تھی وہ مقصد ہے جس طرح سے ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے انڈیا نے اوپن لی بولا ہے کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ایسی سیچویشن میں جب سیویلین پہ مشکل وقت آیا فلسطین کے غزہ کے سیویلین پہ مشکل وقت آیا تو انڈیا کی طرف سے ٹنوں کے حساب سے ہیلپ وہاں پہ ایڈ بیجی گئی ہے اسی پر بات کریں گے اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں ایکسپوز پاکستان کی میڈیا کے حوالے سے بات کریں گے اسلام علیکم عابد بھائی سب سے پہلے مجھے ٹائم بتائیے کہ ٹائم کیا ہو رہا ہے اس ٹائم ٹائم تو اس ٹائم تقریباً ساڑھے بارہ پونے ایک کا ٹائم اب رات کو پونے ایک بجے یا ایک بجے ویڈیو ریکارڈ کروانے کا مقصد تھا ویڈیو تو ہم لوگوں نے کل بھی کی ہے کل بھی ویڈیو آئی ہے ہماری لیکن آج ویڈیو کروانے کا کوئی خاص مقصد تھا کیونکہ خبر بہت ب� ضروری ہے اپنی عوام کو سب کو بتانا ضروری ہے دیکھئے انڈیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اور پوری دنیا میں واحد انڈیا تھا جس نے اوپنلی اعلان کیا ہے کوئی بات بیچ میں رکھے نہیں کوئی سائیڈ لے کے نہیں کوئی پیس نہیں کوئی بات نہیں انہوں نے سیدھی بات کی کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن حماس نے جب پانچ ہزار روکٹ چھوڑے تو انڈیا نے کہا زیادتی ہو رہی ہے اس نے کہا کہ میں اسرائیل کا ساتھ دوں گا لیکن اب وہی انڈیا ہے جو ہمارا میڈیا دن میں ددس بار انڈیا کی بات کر رہا تھا کہ ظالموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مظلوموں کی سائیڈ نہیں لے رہا جو طاقتور ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کے انگیسٹ کھڑا ہوا ہے اور جہاں مسلمانوں کی بات ہوگی انڈیا تو سب سے پہلے مسلمانوں کے انگیسٹ کھڑا ہوگا یہ وہ ہی انڈیا ہے جس انڈیا نے آج بہت بڑی ایڈ بھیجی ہے اور پورا ایک تیارہ ایک ایرو پلین ایک جہاز پورا جو ہے ابھی ایجپٹ میں میں تھوڑی تیرے پہلے دیکھ رہا تھا پہنچ چکا ہوا ہے اور ہماری ویڈیو ختم ہونے کے بعد میرے خیال سے وہ اس جگہ پہ غزہ میں پہنچ چکا ہوگا اور لوگوں کی ہیلپ ہوگی اس میں بچے ہیں اس میں بڑے ہیں اس میں عورتیں ہیں اس میں جوان ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں کوئی مل بے تلے ہے کوئی کچھ ہے تو دیکھیں انسانیت ہے اگر دل ہے تو انہوں نے ایڈ بھیجی ہے نا آبید بھائی یہاں پہ پاکستان میڈیا کو زیادہ ڈسکس کرنا چاہیں گے دیکھیں ہمیں نفرتوں میں یا دشمنی میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں کہ ہمیشہ نیگٹیف سائیڈ جو سائیڈ اپنے مطلب کی ہوتی ہے وہ ہم دکھانا چاہتے ہیں اور پاک پاکستان کی پپلی کو ایک مائنڈ سیٹ کرتے ہیں نیریٹیف بیل کرتے ہیں یہ بتائیں کہیں پاکستان میڈیا پہ آپ نے یہ خبر سنی ہو کہ انڈیا کی طرف سے غزہ والوں کے لیے سیویلین کے لیے ہیلپ گئی ہے کہیں پہ آپ نے یہ خبر سنی ہو ایک جگہ پہ یہ خبر ابھی تک میں نے نہیں دیکھی اچھا یہ تو یہ اس جنگ کی بات کر رہے ہیں ابھی آپ نے ترقی میں دیکھا ہوگا لازلزلہ آیا تھا بڑی تباہی ہوئی تھی انڈیا نے ادھر بھی بہت بڑی امداد بھیجی لوگوں پروپر اپریشن ہوا اور لوگوں کو فائدہ ملا ادھر لوگوں کو یعنی کہ ان کی ہیلپ ہوئی تو یہ ایک اچھا کام ہے دیکھیں جہاں اچھا کام ہو رہا ہوگا ہم لوگوں کو بولنا چاہیے ہمارے میڈیا کو بولنا چاہیے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے کہ ہمیں صرف نیگٹیب پلانا آتا ہے ہمیں صرف الٹی بات ہی کرنی آتی کہ انڈیا نے یہ کر دیا فلاں ملک نے وہ کر دیا ہم اچھائی کی بات نہیں کر سکتے کہ انڈیا نے دیکھئے آج غریبوں کی مدد کی ہے مظلوموں کی مدد کی ہے دیکھیں جو بھی ہے کون ظالم ہے کون مظلوم ہے اس کا ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ بچے ہیں بوڑے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہے اور ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پانی ان کا بند کر دیا گیا ہے بجلی ان کی بند ہے میڈیسن ان کے بند ہیں کھانے پینے کی چیزیں ان کے پاس نہیں ہیں تو انڈیا کے دل میں اللہ نے رحم دیا آئی دیکھیں انڈیا نے پورا ایک ایرو پاکستان نے بھی بھیجا ہے ہم پاکستانی ہم پاکستان کی بھی بات کرنا چاہیں گے پاکستان نے بھی ایڈ بھیجی پاکستان نے بھی مدد کی پاکستان نے بھی پلین بھیجا یہ سارا کچھ ہوا انڈیا کی بات اس لیے زیادہ کی جارے گی انڈیا کی بات اس لیے ہم لوگ زیادہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیں تو ہمارا میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ انڈیا دشمن ہے انڈیا مسلمانوں کا دشمن ہے جہاں پہ کوئی مسلمانوں کے انگیز جو جنگ چل رہی ہوگی انڈیا اس میں مسلمانوں کے انگیز ساتھ دے گا تو یہ وہی انڈیا ہے بھائی آج ایڈ بھیج رہا آج جہاز بیج رہا ہے بہت بڑے لیبل کا سلسلہ کر رہا ہے اور انہوں نے نیکسٹ پھر کرنا ہے کیونکہ مظلوم کی مدد انڈیا کرتا ہے بھائی جان آبید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ یہاں پہ کس طریقے سے ابھی دیکھیں رشیہ کی بات کریں اور یوکرین کی ان میں جنگ چل رہی ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ہماس اور اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے اور بھی انٹرنیشن لیبل پہ بہت سے ایسے کنٹریز ہیں آپ اس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں ایسی سیچویشن میں ہمینیٹی ایسی سیچویشن میں پیس کے اوپر بات کرنا کام کرنا کتنا ضروری ہے اور یہ کیسے پاسیبل ہے دیکھیں شویب بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ کیمرامین کو بتاتا ہوں کہ آپ ایک بار مارکٹ دکھائیے آدھی رات کو ہم لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ پیس کا اور امن کا میسیج پوری دنیا کو پہنچے پوری دنیا کو پتا چلے کہ یہ حقیقت کیا ہے اور بتایا کیا جاتا ہے تو یہ مقصد ہے ساری بات کرنے کا آپ نے کیا سوال پوچھا دوبارہ پوچھے میرا یہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے پیس کو پرموٹ کیا جا سکتا ہے اور خاص طور پر دیکھیں یہ جو چیز ہے انڈیا نے کیا میں بھی اوپن لی جیسے عابید بھائی نے ہمیں بلایا کہ یہ ویڈیو کرنا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ ضروری ہے اور پاکستان میڈیا حاصل پر سوشل میڈیا مظلہ میڈیا کی تو ہم بات نہیں کریں گے کیونکہ ان کے اوپر تو ایک کنٹرول ہوتا ہے یہ دونوں ہاتھ میرے پوری دنیا کے آگے جھڑے ہوئے ہیں اور پلیز میرا یہ میسیج پیس کا امن کا آپ لوگ پوری دنیا سنیے ان جنگوں میں کچھ نہیں لگا دیکھیں نا چائنا دنیا کے کسی بھی کنٹری کا نام لیں تو وہ جنگ کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے کوئی بحث چل رہی ہے تو ان جنگوں میں کچھ نہیں پڑا چھوٹے چھوٹے بچوں کے بارے میں سوچئے سر یہ جنگیں جب ہو جاتی ہیں تباہی کے بارے میں سوچیں وہ ملک سو سو سال دو دو سو سال پیچھے چلا جاتا ہے جس ملک میں جنگیں سٹارٹ ہوتے ہیں بیلڈنگیں تباہ ہوتی ہیں اکانومی تباہ ہو جاتی ہے ہر چیز تباہ ہو جاتی ہے ایک سوال میں پاکستان کی پبلک سے بھی کرتا ہوں آج آپ سے بھی کر رہا ہوں اسلامی کنٹریز کی اگر بات کریں لبنان سیریہ فلسطین ایون پاکستان کی بات کر لیں افغانستان کی بات کر لیں میں آپ کی بات کرتا ہوں یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا جو میں بات کرنے لگا ہوں کوئی مسلمان جو ہم کہتے ہیں کہ جی پوری دنیا میں مسلمانوں کی کنٹرییں بہت زیادہ ہیں اور مسلمان مسلمان کے حق میں کھڑا ہوگا کوئی کسی کے حق میں کھڑا نہیں ہوتا یہ یاد رکھے گا ہر بندہ اپنے ملک کے اپنے مفاد میں کھڑا ہوتا ہے جب اسے اپنا مفاد نظر آ رہا ہوگا وہ ضرور بات کرے گا اسے مفاد نہیں نظر آ رہا ہوگا تو وہ بات نہیں کرے گا تو یہ جو سلسلے ہیں یہ سارے معاملات ابھی دیکھیں جو یہ جنگ چل رہی ہے کتنے مسلمان ممالک ہیں جو ادھر جا کے جنگ لڑ رہے ہیں یہ الان تو سب کرتے ہیں بڑی بات یہ ہے کتنے مسلمان کنٹریز نے انڈیا کی طرح ہیلپ بیجی ہے سیویلینز کے لیے بڑا سوال تو یہ ہے ابھی تو پوری دنیا کہہ رہی تھی کہ ہمارا قبلہ اول ہے اس میں ہم مسلمان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یودیوں کو ادھر قبضہ نہیں کرنے دیں گے ہم یہ کر دیں گے ہم بم مار دیں گے کتنے مسلمانوں کی کنٹری ہیں مجھے بھی تو بتائیے کہ جنہوں نے جا کے ان غریبوں کی ہیلپ بھی کی ہو بم مارنا بڑی دور کی بات ہے کسی نے جا کے غریبوں کے بچوں کو بچایا ہو کہاں گئی وہ مسلمان کنٹری ہیں کبھی ایران کا نام لے رہے ہیں کبھی کس کا لے رہے ہیں دیکھئے ایران کی بھی اگر بات کریں وہ کون سی ہیلپ کر رہے ہیں وہ میزائل دے رہے ہیں وہ اس طرح کے سے مطلب جنگ کو حماس کی ہیلپ کر رہے ہیں جنگ کو بڑھاوا دی جنگ کو بڑھاوا دینا اچھی چیز ہے کہ انہیں یہ چاہیے تھا کہ ادھر پیس کی بات کرتے ایران کو بھی چاہیے پاکستان کو بھی چاہیے انڈیا کو بھی چاہیے دنیا کا کوئی بھی ملک ہے انہیں چاہیے پیس بہتر ہے تباہی بہتر نہیں ہے کیونکہ تباہی میں چھوٹ چھوٹے بچوں کی جانے جانی ہے ماں کی بہنوں کی بیٹے کی پتہ نہیں کس کس کی جان جانی ہے اور پھر وہ کنٹری جسے آپ پھولوں کی طرح بناتے ہو جس کنٹری کے لئے آپ خواہشیں کرتے ہو کہ ہماری کنٹری اوپر آئے ہماری کنٹری خوبصورت ہو ہماری کنٹری ڈویلپ کرے ادھر یونیورسٹییں بنے جب تو سارا کچھ ہی تباہ کروال ہو گئے آپ تو کیا فائدہ ہو آپ کو جنگ لڑنے کا تو ایسی جنگیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دیکھئے میں لاسٹ انٹرویو میں بتا رہا تھا کہ دنیا عالمی جنگ کی طرف جا رہی ہے اور اس بار اگر عالمی جنگ ہو گئی تو آپ یقین کیجئے دنیا نہیں بچے گی اٹامیک پاورز ہیں بہت سے کنٹری اور ایسی پاورز ہیں سر انسان پگل جاتے ہیں ایسے بمب ہیں ایسی ان کے پر ٹیکنولوجی آگئی ہوئی ہیں کہ ابھی دیکھیں جو ایک بمب ہے جو زمین پہ گرتا ہے ہائیڈرو جن پاور کی اگر اب آپ وہ دیکھیں کہ اس زمین پہ سالوں سال پودا نہیں پیدا ہو سکتا پودا نہیں اگ سکتا اس زمین پہ تو انسان تو بڑی دور ابھی دیکھیں جپان میں ایک بمب امریکہ نے مارا تھا ہیرو شیما کے اوپر ہیرو شیما کے اوپر جو بم مارا تھا آج تک ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہے تو لولے لنگڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں ہم تو بڑا فخر سے کہتے ہیں بلکہ ہمارے لیڈر ہمارے جو ان سے پالیٹیشن وہ یہ کہتے ہیں جو پاکستان کا اٹامیک پاور ہے وہ صرف پاکستان کا نہیں وہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے ہم نے کس لیے رکھا ہے جہاں ضرورت پڑے گی ہم پھینک دیں گے تو یہ اتنا سار ہے ملہا بیٹامیک پاور کوئی بال کی طرح وہ بس پھینک دیں گے آگے سے کوئی ریاکشن نہیں آئے گا کیپٹن سفدر نے یہ بولا تھا جہاں ستر پچھتر سال جو ہمارے ملک کو چھتر سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے نا ہم نے اس پچھتر سال میں کیا کیا دیکھیں بات پکڑی نہ جائے لیکن میں کروں گا ضرور کروں گا ہم نے اس پچھتر سالوں میں کیا کیا بم بنایا فوج کو مضبوط کیا اسلاح خریدا جنگی جہاز خریدے اور کیا ہوا کہ فوج ہی مضبوط ہوتی گئی ہماری فوج اتنی کو مضبوط ہو چکی ہے اتنی کو مضبوط ہو چکی ہے کہ انہیں آنے والے چالیس پچاس سالوں میں زورت نہیں ہے کسی چیز کی انہوں نے سٹاک کیا ہوئے اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ آپ ہی جو ان سے وہ بولتے ہوئے آگے سنیے آگے سنیے اب فوج تو ہوگی مضبوط بھائی اس فوج کو چانٹنا ہے آپ نے کیا کرنا ہے اتنی مضبوط کر کے عام آدمی کا فائدہ کیوں نہیں ہو رہا اب فوج تو آپ نے مضبوط کر لی ملک کا خانہ خراب کر لیا ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمارے پاس پانی نہیں ہے ہم آپ پر گیس نہیں ہے ہم آپ پر آٹا نہیں ہے ہم آپ پر کھانے کو نہیں ہے ہمارے پاس ضروریات زندگی نہیں ہے ہم آپ پر یونیورسٹیز نہیں ہے اچھے لیبل کی ہم آپ پر سکول نہیں ہے ابھی دیکھیں میں اپنے بچوں کو سکول بھیتا ہوں مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے پڑھا رہا ہوں تو ایجوکیشن سستی ابھی آپ بزنس مین ہیں مضبوط آپ کا بزنس ہے مجھے پتا ہے لیکن جو وہ لوگ جو دھیاڑی کرتے ہیں جو مزدوری کرتے ہیں جو جاب کرتے ہیں دیکھیں میں پوری دنیا میں لوگ امیر امیر لوگ ابھی آپ انگلیش کنٹری میں چلے جئیے ان کے جو وزیر آزم ہیں جو ان کے ایم پی ایم ان کے بچے سرکاری سکولوں میں پڑھتے ہیں بھائی جان میری بھی خواہش تھی کہ میں اپنے بچوں کو سرکاری سکولوں میں بھیجوں لیکن کیسے بھیجوں ایجوکیشن ہی نہیں ہے اچھی پڑھائی نہیں ہے وہ سٹینڈر ہی نہیں ہے وہ سلسلہ ہی نہیں ہے پھر مجھے اپنے بچوں کو پرائیوٹ داخل کروانا پڑا اس کی فیصیں اتنی تھی کہ میں تو ایک بزنس مین چلو میں منیش کر رہا ہوں جیسے بھی کر رہا ہوں اللہ کروار ہے میں نہیں جھو رہا ہے لیکن ایک عام آدمی وہ اپنے بچے کو کیسے پڑھائے گا وہ سرکاری سکول بھیج دے گا فری کے چکر میں اس کا حل یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے سکول کو چھوڑو ایجوکیشن کو چھوڑو بچوں کو جاب پہ بیج دو کم از کم کوئی چیز لے کے ہی آئیں گے گھر میں تو اسی وجہ سے پھر پاکستان میں جو ایجوکیشن کی کم ہی رہے گی میرے پاس دو بچے آئے ابھی چائے والے کے بچے ہیں وہ چائے بیجتے ہیں ادھر اس کے دو بچے ہیں ایک بارہ سال کا اور ایک تقریباً چودہ سال کا ہے وہ میرے پاس لے کے آئے کہ عابد بھائی انہیں جوب پہ رکھ لیجی اپنی کسی برانچ پہ اسے رکھ لیجی تو یقین کریں میں اس کی طرف ایسے دیکھ رہا تھا میں کہی یار تو پاغل ہو گیا اس بچے کا فیوچر بنا اسے پڑھا یہ پاکستان کے لیے کچھ کرے یہ بچہ آنے والے ٹائم ہو سکتا ہے انجینئر بن جے ہو سکتا ہے دکٹر بن جے کہا وہ آنسوں سے رونے لگیا یقین کریں چائے والے کی بات بتا رہا ہوں آپ کو کہتا عابد بھائی گھر کے حالات ایسے ہو گئے نہ بجلی کا بل دیا جا رہا ہے اور گھر کی چیزیں بیچ دی ہیں ہم نے بل دیتے دیتے اور اب یہ حالات ہیں کہ ہم آپ پر روٹی نہیں ہے کھانے کو یہی بچے کمائیں میں نے پڑھا کے کیا کر لینا ہے وہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہتا ہے اگر پڑھ بھی جائیں گے تو میں بھی کرواتا ہوں نوکری اور میرے گھر کا سلسلہ سیدھا ہو جائے عابد بھائی جیسے ہم حماس اور اسرائیل کی جنگ کی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بڑے نارے تو لگ رہے ہیں پریکٹیکلی کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آرہی لیکن افغانستان میں جب جنگ شروع ہوئی تھی وہاں ڈالروں کے لیے ہم جاگ اسے تھے کسی پرائی جنگ میں ہم نے انوالمنٹ کی اور آج اسی وجہ سے دیکھیں ہمارے ان کے ساتھ بھی کس طرح اقلاف آج چل رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے ہمیں اپنے گھر پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے یا پھر جنس ہے وہ دوسرے کنٹریز میں جا کے انوالمنٹ کریں جی میں ہوں ٹھیکے دار مذہب کا میں ہوں سب سے بڑا اغوان جنگ میں جو سلسلہ تھا جو ہم نے غلطی اسے غلطی کہتے ہیں ایک ہوتی ہے غلطی ایک ہوتا ہے بلینڈر ہم لوگوں نے بلینڈر کیے ہوئے وہ والے ابھی دیکھیں اغوان جنگ میں جو ہوا تھا امریکہ کی جنگ تھی ہماری جنگ تھوڑی تھی وہ امریکہ لڑے اپنی جنگ لڑے جو مرضی کرے ہمارا لینا دے نہیں کوئی نہیں اس جنگ کے ساتھ ہم ڈالروں پہ بکے ہم نے اپنے اڈے دیئے ہم امریکہ سے ڈرے ہم نے غلامی کی امریکہ کی ہم نے کہا آقا جو آپ کہیں گے ہم وہ مانیں گے اگر آپ جو کہیں گے نا ہم وہ غلط بات بھی آپ کی مان لیں گے اسی ہزار تقریباً اسی ہزار پاکستانیوں کی جانے گئیں اس جنگ میں یہ تو آن ریکارڈ ہے ابھی ریکارڈ کے علاوہ جو سلسلہ ہے وہ تو کسی کو بھی نہیں پتا یہ تو اسی ہزار فوجیوں کی ہیں جانے جس میں عام مظلوموں کی جو اٹیک ہوگئے ہوئے وہ جو جانے ہیں میں ایک خبر سنتا تھا کئی سال پہلے ایک افوانی طالبان کی خبر تھی یہ وہ مجھے وہ خبر میں میں پڑھ رہا تھا اس نے کہا کہ ہم نے اپنے بچوں کی بوٹییں شوپروں میں ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے ان کی کٹھی کر کے اور جا کے ہم نے دفنائے آیا ہے تو وہ کس نے کیا پاکستان نے کیا امریکہ کے ساتھ مل کے ان کے دلوں میں یہ نفرت ہے اور یہ سب چیزیں جب ہم کار رہے تھے یہ بھی میں کلیر کرتا چلوں جب ان چیزوں میں جس ٹائم پہ ہم انوال تھے اسی سیم ٹائم پہ شاید وہاں پہ آئی آئی ٹی بان رہی تھی انڈیا میں اسی ٹائم پہ ٹیکنالوجی کے اوپر وہ ورک کر رہے تھے اپنے بچوں کو ایڈیوکیشن سسٹم انڈیا آئی آئی ٹی ٹیکنالوجی میں کوئی یوٹیو پر تھے تو ان کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا تو ہماری سوئی سے الگ بات ہے یہ ان کی ٹیکنالوجی کے سلسلے میڈ ان انڈیا کے سلسلے یہ بہت پہلے سے شروع ہو چکے ہوئے تھے لیکن اس پہ عمل درامت جو ہے وہ اب ہوئے مودی جی کے دور میں دیکھیں یونیورسٹی انڈیا میں بنی کچھ یونیورسٹی یہ باد میں بھی بنی ہے ساری پہلے نہیں بنی کچھ باد میں بھی بنی ہے مودی جی کے دور پہ اس پہ ورک ہوئے میڈ ان انڈیا پہ ورک ہوئے اپنی آئی ٹی پہ ورک ہوئے انہوں نے ورکنگ کی کہ ہم نے اسے اوپر کیسے لے کے جانا ہے ہماری عوام دنیا میں سب سے زیادہ پہلے یا دوسرے نمبر پہ عبادی ہے اس عبادی کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے دیکھیں انہوں نے چھتے نمبر پہ تقریباً عبادی ہے اچھا عابد بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ابھی افغانستان کی جس طریقے سے بات ہو رہی تھی ابھی میچ بھی ہے افغانستان کے ساتھ آج ہمارا پاکستان اور افغانستان کا میچ ہے دیکھا جائے نمبر کنٹری بھی ہے دیکھا جائے تو اسلامی کنٹری بھی ہے ملوہ بے ایک پاکستانیوں کی سینس کے ساتھ بات کر رہا ہوں پھر کیا وجہ ہے کہ اتنا ہمارا شاید اب انڈیا پاکستان کے میچ کے درانی میں ایک لفظ بولتا ہوں اسے ذرا گور کیجئے گا ہم کہتے ہیں اگوانی ہمارے بھائی ہیں ہم کہتے ہیں انڈیا ہمارے بھائی ہیں کیا وہ ہمیں بھائی سمجھتے ہیں اپنا کبھی اس چیز کو بھی دیکھئے کیونکہ جب آپ نے دل دکھایا ہوگا جب آپ نے زیادتی کی ہوگی کسی کے ساتھ سر وہی دل دکھانے والی بات ہے تو وہ آپ سے کبھی بھی پیار نہیں کریں گے وہ دشمنی ہی رکھیں گے آپ کے ساتھ بات رہ گی کرکٹ میچ کی دیکھئے آپ کرکٹ کے اوپر آتے ہیں تھوڑا سا سلسلہ کرتے ہیں بیجو میں کسی دن آپ فسیں گے ساتھ ہم بھی فسیں گے اور معاملہ جی ہوں سے معاملہ خراب ہو جائے گا اچھا یہ افغانیستان کے میچ کی بات کرتے ہیں اور یہ بڑا سیریس کوئسٹن ہے کیا وجہ ہے اتنا انڈیا پاکستان کا میچ ہو اتنا مطلب آپس میں کشیدگی نہیں ہوتی یہ کرسیاں نہیں چلتی کم از کم جتنا پاکستان افغانیستان کے میچ میں ہو جاتا ہے کیا وجہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں شاید ہمیں یہ چتر چتر سال بتایا گیا جی انڈیا دشمن انڈیا دشمن یا انڈیا سے ایک خلافات نوڈوٹ بہت سے ایشوز ہیں لیکن جتنی اس ٹیم نفرتیں ہیں یا میس انڈرسٹینڈنگ پاکستان اور افغانیوں کے درمیانے شاید وہ انڈیا سے زیادہ ہی ہوگی میرے خیال سے افغانی جو عوام ہے نا وہ واقعی پاکستانی اسے نفرت کرتے ہیں اس کی وجہ بھی تو ہے نا اس کی وجہ تو ساری میں نے آپ کو بتا دی کہ جب آپ اپنے ہوائی ایڈے دو گئے امریکہ کو جنگ کسی اور کی ہے اور اس جنگ کو گھما گیا آپ اپنے پاکستان میں لے اپنے اکانومی بھی تباہ کی اپنے لوگوں کو بھی مروایا اور پھر ان سے نفرت بھی کی دیکھیں وہ مسلمان بھائی تھے اگر آپ ان کے ساتھ کھڑے نہیں نہ ہو سکتے تھے تو آپ ان کے انگیسٹ کھڑے نہیں ہونا چاہتے ہیں اور امریکہ نے کیا کر لیا اگوانی جنگ میں آپ دیکھیں بیس سال امریکہ نے جنگ لڑی اپنے آپ کو سوپر پاور کہتا ہے ہم نہیں مانتے سے سوپر پاور امریکہ کو یقین مانئے لیکن ہمارے لیڈر مانتے ہیں ایسا نہ کریں بیس سال جنگ لڑکے بھاگے ہیں یہ ادھر سے اگوانستان سے لیکن وہ اپنے مطلب عبید بھائی پورے کر کے گئے ہیں جو انہیں وہاں سے چیزیں چاہیے تھیں جیسے خاص طور پر اگر بات کریں اسامہ بن لادن کی وہ انہیں اسے ادھر سے مار کے ہی گئے ہیں یہاں سے ایسے نہیں گئے لیکن چلے گئے نا انہوں نے اس خطے کو کوئی امن کا گہبارہ نہیں بنایا اس خطے میں کوئی چلو اگوانستان اتنی دیر رہے ہیں بیس سال ادھر رہے ہیں کوئی اگوانستان میں تھوڑے سے کام کر دیتے اگوانیوں کے لیے کر دیتے آئی تالیبان دیکھئے دنیا میں کرزائی نہیں ہیں وہ لوگ اپنا پیٹرول بھی نکالیں گے اپنا لیتھیم بھی نکالیں گے اور ان کے جو پہاڑ تھے وہ خزانے بن چکے وہی یقین کیجئے آپ ریسرچ کیجئے یہ آنے والے ٹیموں میں اگوانی بہت بڑی اکانومی ہوگی جیسے وہ چائنہ کے ساتھ مل کے بہت سے پروجیکٹس کے اوپر کام کریں اب یہ جو میچ ہونے والا پاکستان اور افغانستان کا کیا سمجھتے ہیں پہلے تو یہ بتائیں کون ہارے گا کون جیتے گا ویسے تو شاید ریکارڈ ہے دیکھنے والے کریکشن کر سکتے ہیں کہ شاید افغانستان اوڈی آئی ورلڈ کپ میں آئی پاکستان سے نہیں جیتا ہم لوگ انڈیا سے ورلڈ کپ میں کبھی بھی میچ نہیں جیسے اوڈی آئی میں کبھی بھی نہیں جیسے ہمارے نصیبوں میں نہیں ہوا کبھی جیتنا اور سم ٹائم تو جیتے جیتے میچ بھی ہم لوگ ہار گئے ہیں اسی طرح اگوانستان صرف ورلڈ کپ میں نہیں اگوانستان میرے خیال سے فیفٹی آورز والا میچ جو ونڈے ہے وہ کبھی بھی پاکستان سے نہیں جیتا لیکن اب جو کل والا میچ یقین کریں یہ بڑا ڈیفرنٹ قسم کا میچ ہے اور ابھی آپ اگوانستان کو دیکھنے رہے ان کی بولنگ کیا انگلینڈ کو میچ رہایا انہوں نے یقین کریں کہ سوچ کام نہیں کرتی کہ انگلینڈ کو کس طریقے سے انہوں نے میچ رہایا کیا آپ بولنگ کر گئے اگوانیڈ کل والے میچ میں کیا دیکھ رہے ہیں آپ یقین کریں شرمندگی والا سلسلہ نظر آ رہا ہے کیونکہ پاکستان کی جو پرفارمز تھی ابھی ریسنٹلی جو لاسٹ میچ ہوا ہے پاکستان کا آپ دیکھیں کہ پہلے تو آوٹی کوئی نہیں ہو رہا تھا پاکستان کا اور میرے خیال سے ڈیٹھ سو سکور تک یہ چلے گئے ہوئے تھے اس کے بعد ایسی لائن لگی ہے ایسی لائن لگی ہے کہ سارے اڑ گئے ہیں اور ایسا میچ آر گئے ہیں تو اس لیے اس ٹیم پاکستانی کرکٹ ٹیم پر ہوتی رہتی ہے جو بھی ہارے جو اچھا پرفارم کرے گا وہ جیتے گا دوسرا ہارے گا لیکن کیا پھر سے کرسیوں والا سسٹم تو نہیں ہو جائے گا کہ کرسیاں جیسے چلیں ہم نے دیکھا اپس میں ایک دوسرے نہیں نہیں اس کے بارے میں بتاتا ہوں دیکھیں اس بار کوئی کرسی نہیں چلنی کیونکہ تو پاکستانی ہے ہی نہیں پاکستانی تماشا ہی ہے ہی نہیں ادھر سے افغانی ہوں گے اور کرسییں نہیں چلیں گی کیونکہ یہ میچ ہو رہا ہے انڈیا میں یہ دبائی میں نہیں ہو رہا انڈیا کی مینجمنٹ بہت تگڑی ہے انڈیا مینجمنٹ بہت ہی تگڑی ہے تو وہ ایسے معاملات ہونے بھی نہیں دیں گے وہ اوپر سے گورنمنٹ مودی صاحب کی وہ انہیں دیں گے ٹھیک ہے لاز میں یہ بتاتیں آج جو انڈیا اور نیوزیلینڈ کا میچ تھا جس طرح سے آپ کے جو فیوریٹ ہیں ویراد کولی انہوں نے پرفارمنس کی ہے کیا کہنا چاہیں گے اس ٹیم ساتھ سے زیادہ ہائیس سکورر بن چکے ہیں اس ورلڈ کپ کے دیکھئے ایک لفظ بولا جاتا تھا کنگ کولی اور ایک لفظ بولا جاتا تھا کہ کولی رنز مشین ہے یقین کیجئے کہ انہوں نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے آپ سینچری دیکھئے ان کے ریکارڈ چیک کیجئے ان کی بیٹنگ لائن چیک کیجئے ابھی دیکھیں انڈیا کے میں لازٹ ٹیم بھی بتا رہا تھا کہ انڈیا کے اگر سارے کھلاڑی بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو کیلے وراد کولی کھڑے ہوں تو وہ میچ کو فینش کر کے آج بھی آرموز ایسا ہوا ہے پانچ آؤٹ ہو چکے تھے اور جس طرح سے ایزی وے میں وراد کولی کھڑے وہ تو سینچری بنانے کے چکر وراد کولی کی ہو جاتا ہے مزہ آتا ہے کہ مشکل پچوں پہ اور مشکل پچ پہ سر مشکل ٹائم پہ اور مشکل پچ پہ کہ جس پچ پہ سمجھ ہی نہیں آرہا کہ بول لگتا کہ ہیں اور جاتا کہ ہیں اور بیٹسمن سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کولی سر ادھر سینچری کرتے ہیں ایک اور چیز بتاتا ہوں میچ میں سکور کر لینا بڑی بات نہیں ہے اپنی ٹیم کے لیے سکور کرنا بڑی بات ہوتی ہے وہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اپنی ٹیم کو جتا کے باہر نکلتے ہیں ہماری طرح نہیں ہوتا کہ ایک پلیئر نے سینچری کر لی اور پھر بھی ہم میچ آر گئے ایسا نہیں ہوتا وراد کولی اینڈ تک پیچھا نہیں چھوڑتے تو ابھی دیکھیں ہوتا ہے اروج اور زوال یہ زندگی کے ساتھ دنیا کے ساتھ چلتے رہتے ہیں ابھی دیکھیں کولی سر جو ہیں ریسنٹلی ابھی اب سال ڈیڑھ سال پیچھے جائیے تو ان کی پرفارمس نہیں آرہی تھی پوری دنیا سے ان کے سکینڈل بن رہے تھے اس طریقے سے بڑی پرفارمس نہیں جتنا بڑا نام ہے اتنی بڑی پرفارمس نہیں انڈیا میں بھی ان کے سکینڈل بن رہے تھے لیکن آپ کے عابد بھائی نے اس ٹیم بھی کھڑے ہوگے یہ بات کی تھی کہ کولی کو ایزی نہ لیں جس دن یہ فارم میں آگے پوری دنیا کو علاقے رکھ دیں گے تو آج علاقے دکھایا ہم نے اس ٹائم عابد بھائی کی آواز کا یا بات کا اتنا اثر ہے کہ اگر کیمرہ میں دکھائیں کہ کس طریقے سے سناٹا تھا یہ لوگ کٹھے ہو چکے ہیں اور یہ صرف یہی لوگ ہیں پوری مارکٹ میں پورے ایریا میں باقی سب سناٹا چاہ رہا ہے عابد بھائی لاس میں ایک منٹ میں ہم یہ اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کریں گے مجھے بتائیں کیا محبت کا پیس کا میسیج صرف پاکستان کے لیے نہیں انڈیا کے لیے نہیں جتنے بھی لوگ ہیں اور جن کے تھرو پیس کا میسیج جا سکتا ہے کوئی یوٹیوبر ہے کوئی جرنلیسٹ ہے کوئی میڈیا پرسن ہے یا کوئی سوشل ایکٹیویسٹ ہے کوئی ایسا میسیج دیں ایک لائن میں کہ یار چھوڑو نفرتیں محبت یار میں پہلے بھی ہاتھ جوڑے تھے دوبارہ پھر ہاتھ جوڑتا ہوں یہ میڈیا والوں کے لیے خاص طور پہ دیکھئے آپ اپنی ہیڈلائن بنانے کے لیے آپ کوئی نئی خبر بنانے کے لیے ایسے مرچ مسالے لگانے لگے ہوئے ہیں کہ وہ خبر اتنی کوئی اچھی نہیں ہوتی سولیڈ نہیں ہوتی آپ اسے بنا کے دس اپنے پاس سے لگا کے بناتے ہو یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں پلیز پاکستان سے پیار کیجئے اور پیس کا میسی دیں پوری دنیا میں آپ کو خدا کا واسطہ ہے پوری دنیا عالمی جنگ کی طرف جاری ہے کوئی اچھی چیز نہیں ہے دنیا تباہ ہو سکتی ہے تو آپ کو چاہئے اس ٹیم پیس کی بات کرنا پیس کا میسی دینا پوری دنیا کو کہ امن کرو دوستی کرو